یہ عمل استقامت کے ساتھ کریں کیونکہ بخاری مسلم مہدی سے ہم معیشہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ عمل جو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو استقامت کے ساتھ ہو وہ اللہ کو محبوب ہے اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ نہ ہو یعنی ایک دن مندہ ہزار دفعہ دروشی پڑھتا ہے اگلے دن سو دفعہ اس کی بجائے روزانہ سو دفعہ پڑھ لیں صبح و شام دس دس دفعہ پڑھ لیں لیکن پھر پڑھے روزانہ اس کو چھوڑے نہ یہ عمل زیادہ محبوب ہے بجائے بہت زیادہ عمل کریں اور اس میں استقامت لاؤ اگلا سوال ہے صحیح بخاری و مسلم میں آیا ہے کہ سب سے بہتر کرن میرا ہے پھر میرے صحابہ کا کرن ہے پھر تابعین کا کرن ہے یہ کرن سے کیا مراد ہے اور اس کی مدد کتنی ہے کرن کہتے ہیں کہ عربی زمان میں زمانے کو ٹائم پیریڈ کو ایک ٹائم پیریڈ ایک کرن کہلاتا ہے تو یہ عدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا ہے سب سے بہتر میرا کرن ہے یعنی جو میرا زمانہ ہے یہ سب سے بہتر زمانہ ہے اس کے بعد میرے صحابہ کا اس کے بعد تابعین کا اور پھر تابعین کا پھر آگے بھی عدیث ہے کہ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو امانت میں خیانت کریں گے اور مرٹاپے کو پسند کریں گے یعنی کھانے پینے کی طرح زیادہ توجہ ہو جائے گی اس لئے میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین تابعین کے بعد سب سے مبارک دور ہمارا ہے لوگ کہتے ہیں جی بارہ سو سال والے کی در کے بہترین کا ان کے فضائل تو اسی عدیث میں آگئے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے وہ کہتے ہیں آپ کے فضائل کہاں سے ہے میں نے کہاں ہمارے فضائل بخاری مسلم میں کہ قرب قیامت کے اندر پھر دین دوبارہ لوٹے گا ریولیشن آئے گی مسند عامد میں عدیث موجود ہے باقی جگہ پر عدیثیں موجود ہیں قرب قیامت میں دوبارہ خلافت اللہ من حاج و نبوہ ہوگی تو پھر وہ دوبارہ بہتر وقت آئے گا اس سے بہتر وقت کیا ہوگا کہ پچھلے بارہ سو سال میں مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے سوائے چند ایک جو علمی لوگ تھے آج ہمارا بچہ بھی جو ہے وہ انڈرائیڈ ایپس کے ذریعے پی ڈی ایف کے ذریعے بتا سکتا ہے کہ بخاری میں مسلم میں کیا لکھا ہے تو سر یہ تو ہمارے باوجداد میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا بہتر دور ہے نا بالو اس حدیث کی طرف آئیں آپ میں سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین پھر تابعین اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے موٹاپے کو پسند کریں گے اس حدیث کو امام ترمزی بھی لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اس کے پر باپ باندھا ہے تیسری صدی حجری کے بارے میں امام ترمزی کا موقف یہ ہے کہ یہ جو کرن ہے نا یہ دو سو حجری کے اندر مکمل ہو گیا یعنی دو سو سال جب نبیل اسلام کی وفات کو گزرے تھے نا آل موسٹ تو یہ تینوں زمانے ختم ہو چکے ہیں صحابہ تابعین تابعین کیونکہ آخری سے آبی فوت ہوئے ہیں ایک سو دس حجری میں ابو تفعل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو دس حجری میں نبیل اسلام کی وفات کے آل موسٹ سو سال کے بعد کیونکہ گیارہ حجری میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد تابعین جو ہیں وہ آل موسٹ آپ سمجھیں کہ دوسری صدی حجری کے انڈ تک بھی تابعین رہے ہیں اور بعض جو لمبی عمر والے تابعین تھے وہ تیسری صدی حجری تک بھی گئے ہیں بارلہ اس کو موٹا موٹا حساب لگائیں تو پہلے تین سو سال ہی بنتے ہیں امام ترمزی والا موقف اتنا بضبوط نہیں ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے تھے جو دوسو عجری کے بعد بھی زندہ رہے ہیں اور وہ تابعین تھے تبہ تابعین تو تھے تو یعنی وہ بہترین زمانہ وہ والا ہے پہلے تین سو سال کا اور ہمارے آل سنت کی ساری حدیث کی کتابیں پہلے تین سو سال کے اندر لکھی گئی ہیں جتنی بھی میرسٹریم کی کتابیں ہیں بخاری مسلم عدعود ترمزینی صاحب نے مات جا یہ پہلے تین سو سال کے اندر نہ صرف لکھی گئی ہیں بلکہ پہلے تین سو سال کے اندر ان کے لکھنے والے فوت بھی ہو چکے تھے امام بخاری دو سو چھپن ہجری میں فوت ہوئے ہیں ٹو ففٹی سکس ہجری میں امام مسلم ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ترمزی ٹو سیونٹی نائن ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابو دعود 275 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام نسائی جو ہیں یہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ بھی 311 ہجری کے اندر ہی ہے کیونکہ 11 ہجری میں آپ الاسلام کی فاتھ ہوئی ہے یہ واحد امام ہے جو 300 سے اوپر کے ہیں امام انہیں ماجہ 273 ہجری میں فوت ہوئے ہیں آمام انہمبر 241 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابو نیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام جعفر السادق 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام باکر 14 ہجری میں فوت ہوئے ہیں بڑے بڑے آئمہ یعنی پہلے 300 سال کے اندر فوت ہو چکے ہیں جو واقعی دین کے آئمہ ہے ایک وہ آئمہ ہے جو آپ نے بزرگ بابے بنائے ہیں میں ان کی بات نہیں کہا رہا میرا ایک یوٹیوب ایک لیپ بھی ہے بابوں اور اماموں میں فرق بابے اور تھے امام اور تو یعنی اس زمانے میں یہ سارے کام ہو چکے تھے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ پھر تابعین تبہ تابعین اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے اور امامت میں خیانت مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اچھے لوگ تو ہوں گے لیکن دومیننسی جو ہے نا برے لوگوں کی ہوگی اور نبی الاسلام کے زمانے میں برے لوگ موجود تھے صحابہ کے زمانے میں بھی تابعین تبہ تابعین لیکن اکثریت اچھے لوگوں کی تھی یہ نہیں ہے ورنہ تو جزید جو ہے وہ بھی تابعی ہے اجاج ابن یوسف بھی تابعی ہے اور دونوں جو ہے وہ صحابہ اکرام کے قاتل ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں کہ اس زمانے میں جو بھی ہے وہ اچھا ہے لیکن دومینٹ لوگ اچھے لوگ تھے زیادہ تر پھر بخاری مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے نبی الاسلام فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کے لئے نکلیں گے اور کوئی آواز لگانے والا آواز لگائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی الاسلام کو دیکھا ہو تو ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے کہ ہاں میں ہے ہوں وہ پورے جہادی لشکر میں ایک ہی وندہ ہوگا جو صحابی ہوگا تو اللہ تعالی فتح دے دے گا مسلمانوں اس کی وجودگی کی برکت سے پھر نبی الاسلام ہم آتے ہیں زمانے گزریں گے یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث مشکات میں تیسی جلد میں صحابہ کے فضائل میں آپ کو مل دے گی تو میری امت جہاد پہ نکلے گی تو کوئی اناؤسمنٹ کرے گا کیا تم میں ایسا شخص ہے جس نے نبی الاسلام کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو یعنی کوئی ایسا ہے جس نے کوئی صحابی دیکھا ہو تو ایک ہی بندہ کھڑا ہوگا کیونکہ زمانہ بہت دور ہو چکا ہوگا وہ کہہ کہاں جی میں نے ایک صحابی دیکھا ہوگا تو اللہ تعالی فتح دے گا اس طابع کی برکت سے پھر زمانہ گزرے گا میری امت جہاد میں نکلے گی کوئی اناؤسمنٹ کرنے والا اناؤسمنٹ کرے گا کیا تم میں ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ اناؤسمنٹ ہوگی نا تو پھر ایک اور شخص کھڑا ہوگا وہ کہہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والے کہ دیکھنے والے کو دیکھا ہوا ہے یعنی میں نے تابی کو دیکھا ہوا ہے اور وہ خود کیا ہوگا تابہ تابی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دے جائے یہ برکت کے الفاظ میں یوز کر رہا ہوں نبیل اسلام نے یوز نہیں کیا اس لیے کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ ان کی مجودگی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق کرتے ہیں جو یہ پکڑ کے صوفیاء اپنے نانگے پیروں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں نہ اور جو اپنی عبادت کرواتے ہوں جو اپنے سامنے سعیدے کرواتے ہوں ان کی وجہ سے لوگوں کی روزی بند ہو سکتی یہ کھول نہیں سکتی روزی ان کی وجہ سے دی جا رہی ہے جو واقعی موحدین ہیں آپ ویسے خوش ہوتے رہیں کہ آپ کی وجہ سے دی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے تو یہ حدیث یعنی زمانے والی اچھا اب یہ زمانہ جو ہے وہ پہلے جو میں نے کہا ہے تین سو سال بنتے ہیں یہ میرا اجتہاد حدیث سے سپورٹیو ہے جو میں نے محمد المزید سے اختلاف کیا اس بنیاد پہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے ایک بخاری اور مسلم میں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن اپنے آخری دنوں میں آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اپنی وفاظ سے ایک مہینہ پہلے اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو بھی شخص روح عرض پہ موجود ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی یعنی اس وقت جتنے لوگ زندہ ہیں نا سو سال کے اندر اندر نئی پیڈی ٹرانسفر ہو چکی ہوگی نئی نسل آ چکی ہوگی اور یہی ہوتا ہے ایک سو سال کے اندر آلماس پوری نسل ختم ہو جاتی ہے نئی نسل آ جاتی ہے تو عبداللہ بن عمر کی اسی حدیث کے پر کومنٹس ہیں بخاری مسلم کی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا نا سو سال نہیں گزریں گے اور جتنے لوگ زندہ ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی قیامت آئے گی مراد یہ ہے کہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا قرن یعنی صحابہ کا زمانہ تو صحابہ کا زمانہ پہلے سو سال میں ختم ہوا تابعین کا زمانہ اس سے اگلے سو سال میں ختم ہوا اور تابعین کا زمانہ اس سے اگلے سو سال میں ختم ہوا اور ہمیں یہ جانتے ہیں حقیقت کہ آخری صحابہ جو فوت ہوئے ہیں نبیل اسلام کی وفات کے سو سال کے بعد ابو تفیل عامر بن واصلہ المتوفہ 110 ہی جری نبیل اسلام کی وفات کے عامر سو سال کے بعد فوت ہوئے ہیں اور نبیل اسلام کی وفات کے بعد سو سال تک وہ زندہ رہے ہیں ابو تفیل عامر بن واصلہ ساتھ آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آخری حج کے موقع پر اور اس کے بعد آپ دیکھیں سو سال زندہ رہے ہیں سارے تمہارے انہوں نے دیکھے ہیں ٹھیک ہے نبیل کتنی لمبی عمر پائی ہے اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہیں اور مولا علی سے بھی ہیں کیونکہ یہ حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے جنگ جمل صفی نروان کہ موقع پر حضرت علی کے ساتھ تھے غدیر خم کی حدیث کے اوپر بھی یہ روایت کرتے ہیں کہ سن نسائی القبرہ کے اندر کہتے ہیں کہ مولا علی نے جنگ سفین کے موقع پر جب صحابہ کو جمع کر کے غدیر خم کی حدیث سنائی من کنتو مولا ہو فہاد علی یون مولا ہو تو چوبیس صحابہ اکرام وہاں کھڑے ہوئے یہ گواہی دینے کیلئے کہ ہم غدیر خم پہ تھے جب نبیل اسلام نے مولا علی کے لئے یہ بشارت فرمائی تھی کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی تو ابو تفیل عامر بن آب واصلہ کہتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا لیکن میں تو چھوٹا تھا تو میں غدیر خم پہ تو نہیں تھا تو میں یعنی یہ حضرت علی کی اتنی بڑی فریلے سن کے میں بڑا تذبذب کا شکار ہوا تو میں چپ کر کے وہاں سے کھسکا میں کہا میں بھی اپنے مولویوں پر جا کے پوچھا نا کہ انجینئر صاحب صحیح گلہ کہا رہے ہیں ان کے نہیں تو کہتے ہیں میں کھسکا اور سیدنا زید ابن ارکم کے پاس آیا کہ اے زید آپ تو سابقون اور نوولون میں سے ہیں اور دار ارکم انہی کا تھا جانبیل اسلام دعوت و تملیقہ کام کرتے تھے شروع کے دس مسلمانوں میں سے یہ مولا علی جو بات کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے خود نبیل اسلام سے خم بے یہ سونا تھا اور آپ کو دیں مسلم شریف میں جو چار دیس ہیں غدیرِ خوم کی وہ زید ابن ارکم نہیں روایت کی ہوئی ہیں اور ترمزی کی جو روایت ہے کہ پہلا شخص جو اسلام لائے وہ علی ابن ابی طالب ہے وہ بھی زید ابن ارکم ہے تو زید ابن ارکم نے کہا کہ مولا علی نے بالکل ٹھیک کہا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ زید ابن ارکم جو تھے وہ جنگ سفین میں مولا علی کے ساتھ گئے ہوئے تھے حالانکہ اتنے ضعیف سے آب ہی تھے تو آپ دیکھ لیں کہ جنگ سفین ہو رہی ہے تھرٹی سیون اجری میں تھرٹی سیون اجری کے بعد بھی تقریبا سیونٹی تھری ایرز تک جنگ سفین کے بعد بھی تیہتر سال تک ابو تفیل حامر بن واصلہ زندہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا لوگوں کی تو عمر ہی تیہتر سال مشکل سے ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی زندہ رہے ہیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر بقیدہ ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ آخر میں فوت ہونے والے اصحاب میں سے ابو تفیل عامر بن واصلہ یہ پورا نام ہے ان کا آپ اگر لکھیں نا ابو تفیل عامر بن واصلہ یا واصلہ ہی صرف لکھ لیں مختبت و شاملہ میں تو ان کی ڈیٹیرز آپ کو مل جائیں گے یہ چاند ایک صحابہ ہیں جن کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوئی ہیں انس ابن مالک نائنٹی تھری عزی میں فوت ہوئے ہیں دس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا ہے اور ایٹی ٹو ایئرز آفٹر دی ڈیٹھ آف پروفٹ زندہ رہے ہیں نبی الاسلام کے فوت ہونے کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے ہیں اور صحیح بہاری میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے میری ماں لے گی تھی حضور کے پاس اور مجھے گفٹ کر دیا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اس کو آپ اپنے ساتھ خادم کے طور پر رکھ لیں آپ کو وضو کروا دیا کرے گا کہتے ہیں میری عمر دس سال تھی سی رہو کہتے ہیں پھر میں دس سال نبی الاسلام کے ساتھ اور وہ دس گولڈن ایئرز مدنی زندگی کے گیارہ سال ہیں یعنی مدنی زندگی کے دس سال نبی الاسلام کے ساتھ جو بندہ رہا ہے نا انس ابن مالک ہے اور کہتے ہیں کئی بار بہاری مسلم میں آتا ہے کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام بیجتے تھے نا تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا ظاہرہ دس سال کا بچہ ایر کتنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کئی کئی دیر لگ جاتی نا تو کبھی بار تو نبی الاسلام نوٹے سے نہیں لیتے تھے کبھی آتے تھے نا تو مجھے پیچھے سے آ کے نا میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے کہتے تھے انیس یعنی نام کو محبت کے ساتھ اور کہ میں نے تمہیں فلاں کام بھیجاتے تم گئے نہیں ہو کہتے ہیں دس سالوں میں نبی الاسلام نے مجھے نہ کبھی مارا نہ کبھی ڈانٹا ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہو سر یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاصل ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد تو انیس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میری ماں مجھے لے گئی نا صحیح بخاری میں آتا ہے کہا کہ بچے کے لیے دعا کریں تو آپ نے میرے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما اس کی اولاد میں برکت عطا فرما اور باقی خاتمہ بالخیر اور آخرت کے لیے دعا کی تو جب یہ بہت بڑے ہو گئے نا ہنڈرڈ پلاس ہو چکے تھے تو کہتے تھے کہ میرے لیے جو برکت کی دعائیں تھی نا دو تو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں کہتے ہیں ایک تو یہ کہ میرے لیے عمر میں برکت کی بات کی تھی تو سو سے تو میں کراس کر چکا ہوں دوسرا حضور نے دعا کی تھی کہ میری اولاد ہو تو کہتے ہیں میں اپنی اولاد میں سے تقریباً سو کے قریب اپنی اولاد کے لوگ تو اپنے آتوں سے دفن کر چکوں ظاہر ہے بچے پوتے پوتیاں پٹ پوتے اس وقت تو شادی بھی تو پندرہ سولہ سال کی عمر میں ہو جاتی تھی نا چالیس سال کی عمر میں دادے اور نانے نانیاں بنے ہوئے ہوتے تھے لوگ اور ایک سو داس سال کی عمر میں تو پڑھ نانا کے لکڑھ نانا بن چکا ہوگا پھر بچے بھی ماشاءاللہ بیشمار ہوتے تھے اور اس وقت پولیو اور اس طرح کی بیماریوں کی ویکسین بھی نہیں ہوتی تھی تو بچے فوت بھی بہت زیادہ ہوتے تھے تو کہتے ہیں جی دو دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں کہ اولاد بھی اللہ نے بہت دی ہے کئی تو میں نے دفنا بھی لی ہے بھئی انہ سے اپنے مالک کی زندگی میں کوئی بیٹا پیدا ہو کے اسی سال کا بھی فوت ہو جائے اور رسول مالک پھر بھی زندہ ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی میری آخرت کے پوائنٹ ابھی اسے جو اللہ تعالی نے کی تھی اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انہ سے ابن مالک ہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا بھائی گی تو آب علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے ان کا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں ہے بل فرض تو میں پورے کرتا ہوں نفلی معاملات میں میں کمزور ہوں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول کیامل دن تیرے ساتھ ہوں گے انہ سے ابن مالک کہتے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی کسی بات سے میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول کیامل دن اس کے ساتھ ہوں گے اور پھر انہ سے ابن مالک کے الفاظ ہیں مخاری میں وہ کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں میں ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں گو میرے عامال ابو بکر عمر والے نہیں ہیں لیکن قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمائے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ گو ہمارے عامال ابو بکر عمر عثمانو علی والے نہیں ہیں لیکن اپنی رحمت سے کمپنسیشن فرماتے ہوئے قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ وصیف آمین سلم آمین تو یہ فوتو ہیں جناب 93 ہجری میں پھر ایک اور صحابی ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا وہ 86 ہجری میں فوتو ہیں نبیل اسلام کے بعد 75 سال تک زندہ رہے اور یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں آتا ہے کوئی آکے پوچھتا ہے کہ نبیل اسلام نے اپنا وسیع کسی کو بنائے انہوں نے کہا نہیں نبیل اسلام نے قرآن پہ چلتے رہنے کی وسیعت نہیں ہمارا وسیع کوئی نہیں ہے نبیل اسلام نے کہا ہے قرآن ہے جس میں میں نے حدیثیں کرتاس والے لیکسے رکانے کروایا ہے اچھا اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر ہے وہ بھی کافی سال زندہ رہے ہیں 64 ہجری میں فوتو ہیں نبیل اسلام کے وفات کے بعد 63 عرص تک زندہ رہے ہیں تو بڑے بڑے لوگ زندہ رہے ہیں اور پھر دین کا کام بھی کیا ہے خالق زندہ ہی نہیں رہے چھڑے کام بھی کر دے رہے ہیں تو یہ انہیں 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 سے یاد آ گیا بہترین زمانہ یعنی پہلے سو سال صحابہ کا کرن اگلے سو سال تابعین کا کرن اور اس سے اگلے سو سال تابعین کا کرن تو یہ پہلے تین سو سال انہیں کو قرونِ اولا بھی کہا جاتا ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا قرونِ اولا قرن کی جمع قرون قرونِ اولا یعنی شروع کے تین زمانے اور تین کا عدد عربی و جمع تین سے شروع ہوتی ہے اور بعض جو ہے وہ قرونِ سلاسہ بھی بولتے ہیں وہ اکثر مولوی جب روپ ڈالنا جاتے ہیں نوام پہ تو کہتے ہیں قرونِ اولا میں یہ تھا ان کو اگر پوچھنا ہے قرونِ اولا کون سائنس کی دیفنیشن کس بخاری مسلم کی حدیث سے آتی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا ان کو پتا ہوتا ہے ہمیں آپ کو آج ایک اکٹیس پول کے باتا ہوں